السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پتیل اپٹیٹیوٹ کے اندر ٹرگنومیٹرک پارٹ پڑھا رہا تھا میں اسی کو کنٹینیو کریں گے سنا ہمارے پاس موجود ہے ایک عدد سائنگ کا گراف سائنگ کا گراف میکسیموم جاتا ہے پلس پن تک اور مینموم جاتا ہے مائنس پن تک جبکہ اپنی ایک سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے وہ ٹو پائے کے اوپر میکسیموم پہنچتا ہے پائے بائے ٹو پر مینموم پہنچتا ہے ٹری پائے بائے ٹو پر جبکہ پائے اور ٹو پائے پہ ایکس ایکسس کو پڑھ کرتا ہے قوس کا گراف میکسیموم جاتا ہے پلس پن تک مینموم جاتا ہے مائنس پن تک مینموم جو مائنس پن تک جاتا ہے وہ جاتا ہے پائے پہ اور میکسیموم جاتا ہے زیرو اور ٹو پائے پہ جبکہ پائے بائے ٹو اور ٹری پائے بائے ٹو پہ یہ ایکس ایکسس کو پڑھ کرتا ہے ٹین کا گراف جناب 10 کا گرفہ اسمٹوٹ بناتا ہے اسمٹوٹ مطلب وہ لائن جو کہ ہم انفینٹی کو شو کرنے کے لیے بناتے ہیں جناب پائے بائے 2 پہ 10 کی ویلیو انفینٹی آتی ہے اور 3 پائے بائے 2 پہ مائنس انفینٹی آتی ہے اور جناب پائے پہ 0 پہ اور 2 پائے پہ یہ x ایکسے سو کٹ کرتا ہے سائن اور کاؤس کی ایک سیکل کمپلیٹ ہوتی ہے 2 پائے پہ جبکہ 10 کی سیکل کمپلیٹ ہوتی ہے پائے پہ آٹ کا گراف ریسے پروکل ہے وہ پائے بائے 2 پہ انفینٹی دیتا ہے یہ 0 اور پائے پہ انفینٹی دیتا ہے اور 2 پائے پہ بھی انفینٹی دیتا ہے جبکہ پائے بائے 2 اور 3 پائے بائے 2 پہ وہ انفینٹی دیتا تھا اور یہ جو ہے وہ x ایکسے پہ کٹ کرتا ہے مطلب 0 کی ویلیو دیتا ہے سیک اور کاؤسیک سیک اور کاؤسیک جناب ریسے پروکل گراف ہیں سائن اور کاؤس کے تو جناب maximum جو ہے یہ 1 سے start وقت infinity تک جاتا ہے اور minus 1 سے لے کر minus infinity جاتا ہے جبکہ plus 1 اور minus 1 کے در abrupt sek کا graph خالی رہتا ہے اور یہ infinity بناتے ہیں pi by 2 پہ اور 3 pi by 2 پہ سیک کی بات کرتا ہوں cosect جو ہے وہ 0 پہ pi پہ اور 2 pi پہ infinity بناتا ہے اور بالکل اس طریقے سے plus 1 اور minus 1 کے درمیان نہیں آتا کیونکہ یہ reciprocal gráfic ہیں sin اور cos کے اسی لئے یہ within 1 اور minus 1 کبھی بھی value answer نہیں جاتے ٹھیک اور ان کی بھی cycle 2 pi کے بعد ہی complete ہوتی ہے اگر آپ infinity کی بات کریں تو sec کا infinity اور tan کا infinity same دقا پر آتا ہے that is pi by 2 اور 3 pi by 2 3 pi by 2 لبکہ cos sec اور cot کا جو infinity ہے وہ 0 pi 2 pi 0 pi 2 pi پر ہی آتا ہے پیریٹ کیا چیز ہے it is the interval it is the value of the interval after which the value of the function starts repeating itself for example clock has the period of 12 hours that is after every 12 hours it will show the same time ہر 12 گھنٹے بعد گھڑی جو ہے وہ آپ کو same time دکھاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ periodic function اس کا جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے ذرا ہم نے یہ بات ابھی اپنے گراف میں دیکھی کہ sine کا period 2 pi ہے کیونکہ اس کی cycle 2 pi پر complete ہو جاتی ہے جبکہ cos کا period 2 pi 10 کا period pi اب ہمیں کسی اور function کا period نکالنا ہے تو ہم کیسے نکالیں گے سمپل زی بات ہے angle میں multiply ہو تو period میں divide کر دیں angle میں divide ہو تو period میں multiply کر دیں جیسے sine 3x sine کا اپنا period 2 pi ہے یہاں 3 multiply ہو رہا تھا تو ہم period سے اس کو divide کر دیں گے اسی طریقے سے 4 یہاں cos کے angle میں divide ہو رہا ہے تو period سے ہم اس کو multiply کر دیں گے cos کا اپنا period 2 pi ہے تو 2 forza 8 ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے 10 کا اپنا period pi ہے تو 2 multiply ہو رہا ہے ہم نے divide کر دیا ہے 3 divide ہو رہا ہے ہم multiply کر دیں گے تو period ہو جائے گا 3 pi by 2 تو زنا ہم نے sine cos 10 cot sec cos sec basic graphs دیکھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے period کس طریقے سے value نکالی جاتی ہے اور period کیا چیز ہوتی ہے continue کرتے ہیں next video موسیقی